موسیقی ہلو گائز میں ہوں محمد رفیق اور یہ ہیرو کی ایچ اپ ڈی لکس بائک تو اس بائک میں گئر شفٹنگ والی پرابلم ہے اس بائک میں گئر ہارڈ پڑتا ہے اور کبھی کبھی گئر اپنے آپ نیوٹل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میں گئر لیور کو دبا رہا ہوں لیکن یہاں پہ گئر برابر نہیں پڑ رہا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں کتنا ہارڈ اس میں گئر پڑ رہا ہے گئر لیور نہ ہی برابر گئر کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی برابر گئر لگتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے میں نے گئر لیور کو دبایا ہے اس کے بعد یہاں پہ پہ گھومانے پر یہ نیوٹل بتا رہا ہے آپ دیکھ پا رہا ہوں گے یہاں سے کڑکڑ کی آواز آ رہی ہے اور یہ جو گئر ہے وہ لگا نہیں ہے بائک میں اس لئے آپ کا پہیا گھوم رہا ہے یعنی اس میں گئر شفٹنگ مالی پرابلم ہے دوبارہ سے میں گئر لگا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پھر بھی یہاں سے کڑکڑ کی آواز آ رہی ہے یعنی یہ بائک گئر میں نہیں ڈلی ہے یعنی اس میں گئر برابر نہیں پڑ رہا ہے اس لئے میں نے انجن آئل کو پہلے نکال دیا یہاں سے اور یہاں پہ میں اب اس بائک کے کیک کو کھول رہا ہوں 10 ایمیم کا بولٹ اس پہ لگا ہوا ہے اسے کھولنے کے بعد آپ باہر کی طرف کھیچیں گے تب آپ کا کیک باہر نکل جائے گا کچھ اس طریقے سے باہر آ جائے گا آپ کا کیک اب ہم آئل گیج کو باہر نکالیں گے تاکہ جب ہم کلچ کور کو کھولیں تو ہمارا یہ جو آئل گیج ہے وہ یہاں سے ٹوٹنے نہ پایا کیونکہ یہ پلاسٹک کا ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کلچ کیبل کو الگ کریں گے کلچ لیور سے کچھ اس طریقے سے اگر یہ ڈھیلا نہ ہو تو 12-13 یا 14 کرنج سے اسے کھولا جا سکتا ہے اس کے بعد یہاں سے اس کیبل کو یعنی کلچ لیور سے یہاں سے الگ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے چیمبر کے اوپر کلچ چیمبر کے اوپر یہ جو آٹھ ہمیں مولے بولٹ ہیں ان سارے بولٹ کو آپ کو اچھی طریقے سے کھول لینا ہے تو کچھ اس طریقے سے آٹھ ہمیں مولے رنگ پانا سوری اس میں آٹھ ہمیں مولے ٹی پانا یا ساکٹ کی مدد سے اسے کھولا جا سکتا ہے اس کے بعد اس کے سارے بولٹ کو آپ کو باہر نکال لینا ہے ایک بھی بولٹ مس نہیں کرنا ہے اورنا آپ کا یہ جو کلچ کور ہے وہ باہر نہیں نکلے گا تو اس طریقے سے آپ کو باہر کی طرف کھیچتے ہوئے کلچ کور کو باہر نکال لینا ہے یہ آرام سے نکل جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے باہر نکالتے ٹائم اس کی پیکنگ ہے وہ فٹ گئی ہے تو اسے ہم جب دوبارہ فٹنگ کریں گے تو اس کی پیکنگ کو ہم پرانے والی پیکنگ کو ساف کر کے اس میں نیا پیکنگ ڈالیں گے تاکہ یہاں سے لکیج کی سمسیا نہ رہے آئل کی بائلنسر کے اوپر ایک پلیٹ لگا ہوا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس پلیٹ میں چار سکرو لگے ہوئے ہیں اسے اس کو ڈاور کی مدد سے اسٹار اس کو ڈاور کی مدد سے کھولا جا سکتا ہے تو کچھ اس طریقے سے آپ کو کھول لینا ہے اس کے بعد اس کو ڈاور کی مدد سے اس پلیٹ کو باہر نکال لینا ہے اس طریقے سے اس کے اندر آئل بھرا ہوا آپ کو نجر آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں آئل نکل چکا ہے تو یہ جو آئل بھرا ہوا یہ آپ کے کرنگ کے اندر جاتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ایک آئل سیل لگی ہوئے اور ایک پیکنگ لگی ہوئے یہ آئل سیل اور پیکنگ خراب نہیں ہونا چاہیے اور نہ کرنگ میں اچھی طریقے سے آئل نہیں پہنچے گا اور آپ کا کرنگ جو ہے وہ سیج ہو جائے گا اور یہ ٹولز آتے ہیں اس پیسل ٹولز اس کی مدد سے آپ کو بائی لینسر والے نٹ کو اور کلچ ہوجنگ کے اندر لگے ہوئے نٹ کو کھولنا چاہیے تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میں نے اس کے نٹ کو لوج کر دیا ہے تو اس طریقے سے اب میں اسے باہر نکال لاؤں اس کے ساتھ میں ایک واسر بھی ہوتا ہے اس پہ بھی آپ کو دھیان دینا ہے اس کے بعد ہم اس کے کلچ کٹورے کو باہر کھول کے نکال لیں گے اس کا کام ہوتا ہے کہ اس کے اندر آئل رہے اور اس سے آپ کا کلچ پلیٹ ہے وہ گیلا رہے گا اور آپ کا کلچ پلیٹ جلدی خراب نہیں ہوگا تو دونوں بولٹ کو کھولنے کے بعد کچھ اس طریقے سے کلچ کٹورے کو آپ کو باہر نکال لینا ہے اس کے بعد اس کے دس نمبر والے چاروں بولٹ کو آپ کو کھول لینا ہے کچھ اس طریقے سے دس نمبر ساکٹ یا دس نمبر ٹی پانا کی مدد سے یہ آسانی سے کھل جائے گا کوئی پرابلم نہیں ہوتی اسے کھولنے میں بہت ہی ازلی کھل جائے گا تو اس طریقے سے اس کے چاروں بولٹ کو آپ کو کھول لینا ہے اس کے بعد اس چاروں بولٹ کو الگ کر دینا ہے یہاں سے نکال کر تو کچھ اس طریقے سے یہ باہر آ جائے گا پلیٹ اس کا چاروں بولٹ کھلنے کے بعد اس کے بعد اس کے جو پیچھے سپرنگ لگی ہوئی ہے اس سپرنگ کو ریموب کرنا ہے تو یہ سپرنگ بھی چاروں ریموب ہو چکی ہے اب ہم اس کے نٹ کو کھول لیں گے تو کچھ اس طریقے سے اس نٹ کو کھولنے کے بعد آپ کو باہر نکال دینا ہے اس نٹ کو ایک اس کے پیچھے ایک واسر بھی لگا ہوتا ہے اس واسر کو اور نٹ کو کچھ اس طریقے سے آپ کو باہر نکالنا ہے اس کے بعد ہم اس کے کلچ پلیٹ کو باہر نکالیں گے تو اس طریقے سے کلچ پلیٹ آسانی سے باہر نکال جائے گا اس کے ساتھ چھیڑ چھڑ نہیں کریے گا کیونکہ اس میں ٹائم خراب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اس کا کلچ پلیٹ اچھا ہے اگر آپ کی بائک میں کلچ سے سمبندیت کوئی سمجھا ہے تب آپ یہاں سے کلچ پلیٹ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں نیچے ہاتھ لگا لینا ہے کیونکہ اس میں لاک کرنے کے لئے ایک کٹ والا واسر لگا ہوتا ہے تاکہ وہ ہاتھ میں آ جائے نیچے نہ گرے تو اس طریقے سے اس کے جو واسر ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں آ چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ پتلا واسر ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ لاک کرنے کے لئے واسر ہے اور یہ لاک والا واسر ہے تو اس طریقے سے اس میں ہوجنگ کو لاک کرنے کے لئے یہ واسر لگتا ہے اس کے بعد ہوجنگ کو باہر نکال لینا اس طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے گیئر اسٹاپر جو پتی ہے وہ اس کے اوپر چڑھ گئی ہے جس کے وجہ سے یہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہے اب ہم اسے نیچے کی طرح پس کریں گے تو یہ جو پتی ہے وہ یہاں پہ اچھی طریقے سے بیٹھ جائے گی اس کے بعد اس کا گیر پراپرلی ورک کرنے لگے گا تو چلے اسے ہم پس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے یہ اب اچھی طریقے سے بیٹھ چکا ہے صرف اتنی سے سمسیا تھے اس کی وجہ سے آپ کا گیر مرابن نہیں لگ رہا تھا تو اس سٹاپر پتی کو ہم چینج کریں گے تاکہ ایسی پرابلم بار بار گاڑی میں نہ آنے پائے وہ ایسے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے اس کا گیر پرانی پتی بھی لگ رہا ہے اور اچھی طریقے سے یہ نیوٹل بھی ہو جائے گی آپ دیکھ پا رہا ہوں گے یہ نیوٹل بھی ہو رہی ہے گیر اس کا کام کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کا جو پتی ہے گیر سٹاپر والا وہ اولج گئی ہے اس لیے ہم اس پتی کو نیا ڈالیں گے تاکہ بار بار اس میں ایسی سمسیاں نہ آئے اور گیر ہمیسہ آرام سے لگائیں تو یہ پتی جلدی خراب نہیں ہوتی ہے تو اس گیر سٹاپر پتی کو کھولنے کے لیے ایلنکی کی ضرورت پڑتی ہے پانچ ایم ایلنکی کی مدد سے کچھ اس طریقے سے آپ اس گیر سٹاپر والی پتی کو کھول سکتے ہیں سارے پرکریہ آپ گھر پہ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے صرف بیڈیو کو اس کیپ نہ کریں تو سارے جانکاریہ آپ کو ہو جائے گی آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے پرانی سپرنگ کو باہر نکال لیجئے اور جو نئی گیر سٹاپر والی پتی ہے وہ ہیرو کمپنی کی میں لیا ہوں اس کی جو ایم ار پی ہے وہ ستر روپے ہے ستر روپے میں آپ کو مارکٹ میں مل جائے گی زیادہ مہنگا نہیں ہے اس لئے جہاں تک ہو سکے اوارجنل پارٹس ہی یوز کریں اب اس کی سپرنگ کو کچھ اس طریقے سے آپ کو لگا دینا ہے دھیان سے دیکھئے گا تو اس طریقے سے آپ کو پرانے والی سپرنگ کو لگانا ہے اس کے بعد اسے ہم وہیں پہ فٹ کر دیں گے جہاں سے ہم نے اسے نکالا تھا تو اس طریقے سے آپ کو یہاں پہ اس ٹاپر والی پتی کو لگا دینا ہے اس کے بعد ایلنکی کی مدد سے اسے دوبارہ ٹائٹ کرنا ہے اور اسے دھیرے دھیرے ٹائٹ کرنا ہے ایک ہی ساتھ میں ایک ہی جگہ پہ اسے پورا ٹائٹ نہیں کرنا اس طریقے سے جس طریقے سے میں کر رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے اور اس پتی کو نیچے کے سائٹ تھوڑا سا پس کرنا ہے تاکہ یہ جو گیر سیلیکٹر ہے وہاں پہ جا کے اچھی طریقے سے بیٹھ سکے تو دھیرے دھیرے ٹائٹ کرتے رہیے اور اس گیر اسٹا پر پتی کو تھوڑا تھوڑا دباتے رہیے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میں نے ہاتھ سے پس کر کے رکھا ہے اس کے بعد ہم اس پتی کو چیک کریں گے کہ یہ کام کر رہا ہے کی نہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کے جو پتی ہے گیر اسٹاپر والی اب بیٹھ چکی ہے دیکھ لیجے آپ یہاں پہ یہ کام کر رہا ہے اب ہم اس گیر اسٹاپر والی پتی کو پورا ٹائٹ کر دیں گے کیونکہ یہ اوکے ہو چکی ہے یہاں پہ اچھی طریقے سے بیٹھ چکی ہے تو اس طریقے سے بس اتنا کنفرم ہو جائے کہ یہاں یہ ٹائٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ گیر آپ برابر ورک کر رہا ہے گیر سیفٹنگ والی جو پرابلم تھی وہ سالب ہو چکی ہے ہاؤجنگ کو اس طریقے سے بٹھا لیجئے اس کے بعد اس کے واسر کو لگا دیجئے یعنی کمپلیٹلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے اسے کھولا تھا اسی طریقے سے سارے پارٹس کو آپ کو واپس سے فیٹنگ کر دینا ہے تو واسر یہاں پہ لگ چکے ہیں اب میں اس میں کلس پلیٹ کو فیٹنگ کر دیتا ہوں کچھ اس طریقے سے یہ کلس پلیٹ آپ کا لگ چکا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ واسر اور اس کے نٹ کو لگا دیں گے دوبارہ اور اسے اچھی طریقے سے ٹائٹ کر دیں گے تو یہ ٹائٹ ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ اس کے نیچے لگے ہوئے کلس والے کٹورے کو واپس سے لگا دیں گے آٹھ میں مولے بولٹ کو یہاں پہ لگا دینا ہے آپ کو دونوں جو اپنے کھولا تھا اور اچھی طریقے سے اسے ٹائٹ کر دینا ہے کوئی بھی نٹ بولٹ آپ کو ڈھیلا نہیں چھوڑنا ہے اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی پرابلم بعد میں گاڑی میں نہ آنے پائے تو اس طریقے سے کلس کٹورہ ٹائٹ ہو چکا ہے اس کے چاروں سپرنگ کو ہم یہاں پہ لگا دیں گے اس کے بعد اس کے اوپر لگے ہوئے اس پلیٹ کو لگا دیں گے اس پلیٹ کے بیچ میں ایک بیرنگ لگتی ہے وہ بیرنگ ٹھیک ہونی چاہیے ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کا کلس اچھی طریقے سے کام نہیں کرے گا تو چاروں بولٹ کو اسے آپ کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے اپوزٹ والے بولٹ کو ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میرے ہاتھ میں جو آئل پمپ والی جالی ہے اسے یہاں پہ لگا دینا ہے اور یہ گندی نہیں ہونی چاہیے ورنہ آپ کی بائک میں اچھی طریقے سے آئل نہیں پہنچے گا اس کے بعد اس کے بیلینسر کو یہاں پہ لگا دینا ہے اور بیلینسر کو لگانے کے بعد ایک واسر یہاں پہ لگے گا اس کے بعد اس کا نٹ یہاں پہ ٹائٹ ہوگا تو اس طریقے سے واسر لگا دیا ہے نٹ کو یہاں پہ لگا دیجئے اور اچھی طریقے سے اسے فل ٹائٹ کر دیجئے ورنہ بیلینسر لوج رہے گا تو آپ کی گاڑی سے وائبریشن ہوگا اور پیکنگ بھی یہاں پہ چیک کر لینا ہے اچھی ہونی چاہیے تو ساری چیزوں کو لگانے کے بعد سارے نیٹ بولٹ کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے کچھ نیٹ بولٹ کو ہم نے ٹائٹ کرتے نہیں دکھایا ہے لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا کیونکہ ہمارے پاس کچھ پرابلم تھی ٹولز کی اس کے لئے ہم نے آپ کو نہیں دکھایا ہے آپ کو سارے نیٹ بولٹ کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد اس پیکنگ کو یہاں پہ لگا دینا ہے تاکہ یہاں سے آئل لیکیج ہونے والی سمسیہ نہ ہو اس کے بعد ہم کلچ کور کو واپس سے لگا دیں گے جس طریقے سے ہم نے اسے نکالا تھا اسے اندر کی طرف پوچھ کرنا ہے کچھ اس طریقے سے اس کے بعد یہ آسانی سے بیٹھ جائے گا پیکنگ کا دھیان رکھئے گا چاروں طرف سے کہ پیکنگ برابر اچھی طریقے سے لگ جائے ورنہ آئل لیکیج کی سمسیہ ہو سکتی ہے سارے بولٹ کو واپس سے لگا دینا ہے کلچ کور والے اس کے بعد اسے ہمیں ٹائٹ کر دینا اچھی طریقے سے اور جب آپ کا کلچ کور ٹائٹ ہو جائے اس کے بعد آپ کو کیک لگانا ہے کیک لگانے کے بعد کلچ کیبل کو اڈجیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آئل بولٹ کو لگا دینا ہے نیچے سے اس کے بعد اس بائک میں آئل ڈال دینا ہے تو یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ بائک کو چیک کر سکتے ہیں تو میں اس کے بولٹ کو ٹائٹ کر رہا ہوں باقی کاموں کو میں بیک گراؤنڈ میں کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ساری چیزیں پرفیکٹ ہو چکی ہیں یعنی ساری چیزیں لگ چکی ہیں isle well پڑ چکا ہے سارا کام ہو چکا ہے اب میں آپ کو اس کا گئر جو ہے چیک کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں دو گئر لگ چکے ہیں یہ تیسرا اب میں پہیا گھماؤکے دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کا جو گئر ہے وہ اچھی طریقے سے لگ رہا ہے اب اس میں گئر شفٹنگ والی پرابلم جو ہے وہ سالب ہو چکی ہے ایک بار میں آپ کو بائک سٹارٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ گئر شفٹنگ والی پرابلم سالب ہو چکی ہے تو چلیے اس میں اب ہم آپ کو پھر سے گئر لگا کے دکھا دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میں پہر سے اس میں گئر لگانے جا رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے فرسٹ گئر ڈالنے پہ پہیا گھومنے لگا اسی طریقے سے سیکنڈ گئر میں آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے اب میں اس میں تیسر اور چوتھا گئر بھی لگا دیتا ہوں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس میں گئر شفٹنگ والی سمسیاں جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے گئر شفٹنگ والی کوئی پرابلم نہیں ہے اس طریقے سے آپ گئر شفٹنگ والی پرابلم کو سالب کر سکتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا تہہ دل سے دھنیواد